السلام علیکم میرے پیارے اور محترم ناظرین میں ہوں حافظ حکیم شبیر احمد میرے پیارے ناظرین آج کے جو ویڈیو آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ بھی ٹوپک مجھے کچھ دوستوں نے دیا ہے کہ جن کا میں نے علاج کیا الحمدللہ وہ ٹھیک ہو گئے آج کا جو ٹوپک ہے پتے میں پتریوں کے متعلقہ ایک بہت بڑی غلط فہمی کے متعلقہ ہے جب بھی آپ کو کوئی بھی جسم میں تکلیف ہوتی ہے تو آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر یا پشاب یا خون ٹیسٹ کرنے کے لیے آپ کو اڈوائز کر دیتا ہے یا پھر الٹرا ساؤنڈ یا ایک سرے کرنے کے لیے اڈوائز کرتا ہے تو پیارے ناظرین پتے میں پتھریاں نہیں ہوتی کیونکہ پتہ جو ہے وہ سفرا کا ایک گھر ہے اور سفرا ایک ایسا مادہ ہے جس میں پتھریاں ریزہ ریزہ ہو کر خرج ہو جاتی ہیں تو یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ پتے میں درد شروع ہو گئی تو ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی پتہ نکلوا دیں پتہ سویل کر گیا ہے یا پتہ میں بہت ساری پتھریاں بن گئی ہیں تو پیارے ناظرین پتہ نہیں نکالنا چاہیے پتے کا بہت بڑا کردار ہے میدہ میں خوراک کو حضم کرنے کے لیے اس کے لیے میں آپ کو ڈیٹیل سے بتانا چاہتا ہوں تو پیارے ناظرین پتہ جو ہے وہ ناش پاتی شکل کی ایک تھیلی نما ہوتا ہے جو جگر سے خلط سفرا پیدا ہو کر اس تھیلی میں جمع ہوتا رہتا ہے جو ضرورت کے وقت آنٹوں میں گر کر خوراک کے حازمے کا سبب بنتا ہے اگر سفرا مناسب مقدار میں پیدا ہو کر آنٹوں میں نہ گرے تو پھر بھوک بھی نہیں لگتی غزہ حضم نہیں ہوتی خصوصاً آپ کو میٹھی چیز کھاتے ہیں یا روگنی غزائیں کھاتے ہیں تو پیٹ میں جا کر بھاریپن محسوس ہوتا ہے بوجھ بن جاتا ہے جب تک بندے کو خوراک باہر نہ آئے الٹی نہ آئے تو بندے کو چین نہیں آتا تو جب ڈاکٹر آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کو پتھریاں ہو گئی ہیں تو علامات اس میں جو ہوتی ہیں شدید قبض ہو جاتی ہے بھوک نہیں لگتی اور اس کے علاوہ پیٹ خصوصاً دائیں طرف پسلی کے نیچے درد ہوتی ہے الٹی آتی ہے بعض اوقات تو درد اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ بندے کی برداشت سے باہر ہو جاتی ہے کچھ لوگ تو بہوش ہو جاتے ہیں تھنڈے پسینے آتے ہیں کبھی سردی اور کبھی گرمی محسوس ہوتی ہے نید کم آتی ہے بھاری پند پیٹ میں محسوس ہوتا ہے بوجھ اٹھانے سے بھی بندے کو پتے کے مقام پارے تکلیف ہوتی ہے مریض ہر وقت پیٹ کو دباتا رہتا ہے گبرات اور مایوسی بہت زیادہ آ جاتی ہے اور کچھ لوگوں کو تو اس کے ساتھ ہی ارکان بھی ہو جاتا ہے تو بات یہ ہے پہرے ناظرین پتے میں پتھریاں نہیں ہوتی آج میں آپ کو بزریہ غزہ اس کا علاج بتاؤں گا سب سے پہلے آپ کی گلت فہمی دور کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی ڈاکٹر یہ ایڈوائز کرے کہ پتہ نکلوا دے تو آپ پتہ بلکل نہ نکلوائیں بزریہ غزہ تبدیل کرنے سے آپ ٹھیک ہو جائیں گے گھر پر یہ آپ علاج کریں انشاءاللہ سو فیصد آپ ٹھیک ہو جائیں گے بہت سے طبیب بہت سے ماہرین اچھے طبیب جو ہیں وہ اس کا علاج بزریہ غزہ ہی کرتے ہیں تو پتہ میں پتھریوں کے مطلقہ مزید یہ ہے کہ پتہ چونکہ ایک انتہائی گرم خوشک رتوبت جمع کرتا رہتا ہے جس کو سفراء کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سفراء میں یہ اتنی طاقت رکھی ہے کہ یہ کسی بھی جسم کے مقام پارپتھریوں تو یہ باہر نکال دیتا ہے جب جگر اور غدد میں میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جب جگر اور غدد میں جگر غدد اور پتہ میں انتہائی سکون واقع ہو جائے تو سفراء کی پدیش بہت حد تک کم ہو جاتی ہے جو سفراء پتہ میں جمع ہوتا ہے وہ تھنڈا ہو کر جم جاتا ہے تو ڈاکٹر پھر ٹیسٹ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ پتھریاں معلوم ہوئی ہیں تو یہ آپ کا پتہ نکالنا ہوگا جبکہ وہ پتھریاں نہیں ہوتی وہ سفراء جم جاتا ہے اس کی مثال آپ کو اس طرح دیتا ہوں کہ جس طرح آپ برف چونکہ آپ گھروں میں فریج میں دماتے ہیں پانی کو تھنڈا کر کے جب اس کو برف بنا لیا جاتا ہے جو کہ ایک قسم کا وہ پتھر بن جاتا ہے جب اس پتھر یعنی برف کو حرارت دیں گے تو وہ پگل کر پھر پانی بن جائے گا بلکل اسی طرح پتے کی پتھریاں یعنی کہ جگر و غدد کے فیل کو تیل کر کے جسم سے حرارت بڑھانے سے برف کی طرح تحلیل ہو کر خرج ہو جاتی ہیں اور اگر آئندہ سفراء کی پدائش و اخراج صحیح رہے تو ہمیشہ کے لیے جسم میں پتھریاں نہیں بنتیں تو سب سے پہلے مریض کی غزات تبدیل کریں مریض کو آپ صبح ناشتہ میں مکھن یا خجور کھلا کریں یا آٹھ یا دس بدام کھلا کریں سانف پلس سفید زیرہ اور گلاب کی پتیوں کاکا بدیں بیٹا دروازہ بند کر دیں شور آ رہا جاتا تھوڑی سی ویڈیو رہے گذر میں آپ کو پڑھ رہا تو پیارے ناظرین ویڈیو مکمل کرتا ہوں بات یہ ہے کہ صبح ناشتہ میں مکھن یا باداموں کا حلوہ دیں یا مقد بادام آٹھ دس دے دیں تو اس کے علاوہ اگر آپ یہ بدل بدل کے دیں یا مربع گاجر یا سیپ بھی دے سکتے ہیں تو اس کے اوپر صبح ناشتے میں آپ نے یہ دے کر کعوہ دینا ہے آپ نے سفید زیرہ سانف اور اس کے علاوہ گلاب کی پتیوں کا کعوہ آپ نے دینا ہے اور دوپہر کو آپ مریض کو مولی شلگم گاجر پیٹھا اور اس کے علاوہ مزید خوراک میں آپ دوپہر کو یہ کالی مرچ ڈال کر بغیر روٹی کے یہ دے سکتے ہیں رات کو بھی یہیں آپ مریض کو کھانا دیں اور یہیں کعوہ آپ دیں اور اس کے علاوہ آٹھے کا نمکین حلوہ بنا کر مریض کے پیٹھ پر اور جگر کے مقام پر بہن دیں تو جیسے وہ سمجھے کہ وہ آٹھے کا حلوہ تھنڈا ہو گیا ہے اس میں تیل ڈال کر درہا تیار کر لیں جب آپ سمجھے کہ وہ تھنڈا ہو گیا ہے تو اس کے اوپر آپ ریت گرم کی پھیٹھ کور کریں تو انشاءاللہ تعالی پتے کی درد بھی ختم ہو جائے گی جو سفراہ ہے وہ بھی حرارت ملنے سے وہ جو اندر آپ کو پتھریاں محسوس ہو رہی ہیں وہ ختم ہو جائیں گی تو یہ تھی پیارے ناظرین آج کی ویڈیو اور اس کے مطلقہ بحث تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ اس کا آپریشن نہ کروائیں اس کا بدریہ غزہ علاج کریں قدو بھی دے سکتے ہیں ٹینڈے بھی دے سکتے ہیں پیٹھا دے سکتے ہیں اس کے علاوہ چکوتری دے سکتے ہیں چونکہ آج کل سردیوں کا موسم ہے تو گاجر کا مربع بھی دے سکتے ہیں یا گاجریں ویسے بھی کھانے کو دے سکتے ہیں موڑی دے سکتے ہیں شلکم مغیرہ دے سکتے ہیں تو سالن میں کوشش کرنی ہے کہ گھی کم سے کم ڈالنے چاہے دے سی ہو یا ڈالڈا ہو تو انشاءاللہ میرا خیال ہے آپ سمجھیں ہوں گے کہ پتہ میں پتھریاں نہیں ہوتی ہیں اور اس کا بدریہ گھر پر ہی خوراک بدلنے سے علاج کیا جا سکتا ہے تو آپ کو نصیت کر دیتا ہوں کہ جو اس کا سبب بنتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ سرد اور خشک زیادہ خوراک کھانے سے یا ایسا ماہور میں زیادہ ماہور چینج کرتے رہنے سے یا ترش اشیاں کھانے سے انڈے گوشت مرگی کا گوشت اور مرغن غزائیں گرم خشک ماہور یا تیز مسالہ جات والی چیزوں سے آپ پرہیز کریں کچھ لوگ بہت تھنڈا پانی پیتے ہیں تو ان کو بھی نصیت ہے کہ وہ زیادہ تھنڈا پانی نہ پیا کریں کیونکہ زیادہ تھنڈا پانی پینے سے بھی یہ مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ بہت جلد نئی ویڈیو نئے علم کے ساتھ حاضر ہوں گا میرا نمبر نوٹ فرما لیں 03434167476 اللہ حافظ میرے پیارے ناظرین